ایک بچا تھا جس کا نام علی تھا علی ایک مسکراتا ہوا اور دلکش بچا تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا وہ ہر روز دھولوں کی باغات میں کھیلنے، پرندوں کو دیکھنے اور ماں کے ساتھ باغ میں گھننے نکلتا تھا ایک دن علی کو بہت خوشی کی خبر ملی کہ اس کے گاؤں میں ہفتہ وار میلے کا انتظام ہو رہا ہے اس نے اپنے دوستوں کو بلائیا اور خوشی سے بتایا کہ وہ سب میلے کا حصہ بنیں گے ہفتہ کے دن سب لوگ میلے کی طرف چل پڑے میلے میں رنگین مناظر، مزے دار کھانے، رولر کوسٹرز اور میلے کے رخص و باغی چھے تھے علی اور اس کے دوست میلے کے ہر ایک کونے کو دیکھنے، چھونے اور مزے لینے کے لیے گھوم رہے تھے میلے کے ایک کونے پر علی نے ایک رنگین بالو والی بچی کو دیکھا وہ بچی جس کا نام زویا تھا، اس کے ساتھ والے ہر طرح کے دستانے بنا رہے تھے علی نے دیکھا کہ زویا کے پاس کوئی دستانہ نہیں تھا وہ اس کو دیکھتے ہی اس کے پاس گیا اور پوچھا کیا تا میری پاس دستانہ نہیں ہے کیا میں تمہارے لیے ایک دستانہ بنا سکتا ہوں زویا کے چہرے پر مسکان آئی اور اس نے علی کو دیکھ کر شکریہ کا اظہار کیا علی نے ایک خوبصورت دستانہ بنایا جس میں مختلف رنگوں کے دھاگے شامل تھے وہ دستانہ زویا کو دیا اور دونوں نے مل کر کھیلنا شروع کیا وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے چھے دوست بن گئے